دراما بہت ہی جلد اپنے اینڈنگ سٹوڈی کی طرف جار آخر اس ڈرامے کی اینڈنگ سٹوڈی کیسی ہو آخر شازمہ کا اس ڈرامے کے لاس پر کیا حال ہوگا کیا شازمہ ایک دفعہ سے پھر زیشان کے دل پر دستک دے گی کیا زیشان اب پھر سے شازمہ کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائے گا کیا زیشان اب سونیا کو چھوڑ دے گا اور سونیا کو چھوڑ کر شازمہ کو اپنا لے گا سبحان احمد آخر کیسے شازمہ کو طلاق دے گا تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شئر کریں گے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے اس طرح کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکیں شازمہ تو اپنی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ چکی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یا تو اپنے گھر والوں کو منا لے یا پھر سبحان احمد کو منا لے تو دونوں طرف کوئی بھی نہیں مانتا شازمہ کے پاس اب کوئی بھی راستہ نہیں ہے نہ تو لندن جا سکتی ہے اور نہ ہی اپنے گھر واپس آ سکتی ہے سبحان احمد کہتا ہے کہ پاکستان شیفٹ ہو چکا ہوں جبکہ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اب تمہارا وہی گھر ہے اس گھر کے تمہارے اوپر دروازے بند ہیں شازمہ سائم کو کہتی ہے کہ تم کتنے گھٹیا بائی ہو ایک بہن کو بھی نہیں بچا سکتے تب ہی سائم کہتا ہے کہ جہاں پر تم ہو وہی پر خوش رہو دائم جانتا ہے کہ میری بہن کی اپنی ہی زبان کافی زیادہ لمبی ہے تب ہی وہ سبحان احمد کے بہت زیادہ کرتوٹ لا لاکر اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں لیکن اس کے گھر والے کسی بات کو بھی نہیں مانتے تب ہی اب شازمہ سوچ لیتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سبحان احمد سے تو مجھے جان چھوڑانی ہے ویسے تو نہ یہ مجھے طلاق دے گا اور نہ ہی گھر والے اپنائیں گے لیکن کیوں نہ میں سبحان احمد سے اس دنیا سے ہی رقصت کر دوں یہ سوچ کر اب شازمہ بہت زیادہ اپنے ہی دل میں خوش ہوتی ہے کہتی ہے کہ سبحان احمد تم اپنی زنگی کے گنت گنتے شروع کر لو کیونکہ تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے آخر شازمہ کیا کرنے والی ہے سبحان احمد کے ساتھ کہ کیسے وہ اس دنیا سے بیچنے والی ہے کیا شازمہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی کیا وہ اب ایسی چال چلنے والی ہے کیونکہ شازمہ تو ہر ممکن کوشش کر چکی ہے لیکن اس کی کوئی کوشش بھی کامیاب ہوتی اسے نظر نہیں آ رہی تھی تب ہی اس کے دل میں یہی آیا آخر کیوں نہ میں سبحان احمد کو ہی مار کر اس کے گھر میں راج کروں آخر کو اس کی بیوی کا درجہ جو مجھے حاصل ہے لیکن جو اسے اتنا آسان لگ رہا تھا اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ خود اس جگال میں پھسنے والی ہے بھی شازمہ سبحان احمد کو آہستہ آہستہ ایسی میڈیسنز دیتی ہے جو اس کو قبر میں اتار لے جانے والی ہو لیکن بہان احمد بہت ہی شاتر دماغ انسان ہے وہ کہتا ہے کہ روز بروز نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے اس کو بھی شازمہ کی نیت پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ شازمہ کتنی شاتر دماغ لڑکی ہے سبحان احمد کو اب اندازہ ہو چکا تھا کہ شازمہ صرف میرسط شادی دولت کی وجہ سے کی تھی اور لندن سیٹر ہونے کے لیے اس کی علاوہ اور کچھ بھی نہیں لیکن میں اس کی کبھی بھی کامیابی اس کو نہیں ملنے دوں گا ابھی سبحان احمد دیکھتا ہے کہ آخر یہ میرسط کر کے رہی ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہی رہتا ہے دوسری طرف سبحان احمد کا بیٹا یہ دے کر اپنے باپ کی حالت بہت ہی پریشان ہے کہ نہ جانے آخر کیا ہو رہا ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ بابا اس عورت کے آپ کی زندگی میں آنے کی وجہ سے آپ کی زندگی تو تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے تب ہی سبحان احمد کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اس کا بندوبست تو میں کر کے رکھا ہوا ہے تم میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی اس کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے تب ہی سبحان احمد کہتا ہے کہ ہاں میں جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جانا کیونکہ میں جانتا ہوں بیٹا کہ میری طبیعت خود ٹھیک نہیں رہتی آخر نہ جانے روز بار رز مجھے کیا ہو رہا ہے تب ہی اس کا بیٹا کہتا ہے کہ بابا میں نے آپ کی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے لی ہے آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں اور میں آپ کے پاس رہوں گا یہ آخر نہ عورت آپ کے ساتھ کیا کرتی جا رہی ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تب ہاں احمد کا بیٹا اب اپنے باپ کو اپنے دوست کے ڈاکٹر کے پاس لے کر پہنچ چکا ہے تب ہی وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے باپ کو کوئی ایسی میڈیسنز دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت روز بار روز بگرتی جا رہی ہے یہ سن کر تب ہی وہ کہتا ہے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں میرے بابا تو کوئی میڈیسن بھی یوز نہیں کرتے تو ان کو کون سی میڈیسن دی جا رہی ہے آپ بھی بتا دیں تب ہی وہ کہتا ہے میڈیسنز کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جس کے وجہ سے انسان آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے آخری مور پر پہنچ جاتا ہے آپ مجھے تو اس بات کا اندازہ نہیں کہ آپ کے گھر میں کون ہے اور کون اس طرح کی میڈیسن آپ کے فادر کو دے رہی ہے یہ بات سننے کے باپ آپ سب بہت ہی پریشان ہیں سبحان احمد کہتا ہے کہ نجانے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کون مجھے ایسی میڈیسنز دے سکتا ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ بابا ایک ہی انسان تو ہو سکتا ہے جو آپ کو اس طرح کی میڈیسن دے سکتا ہے تو یقینا شازمہ نے ہی یہ سب کچھ کیا ہوگا سبحان احمد کہتا ہے کہ اگر شازمہ نے ایسا کیا ہوا تو شازمہ کو تو میں زندہ بھی نہیں چھوڑوں گا اب جیسے ہی سبحان احمد اپنا روم چیک کرواتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ واقعی اس کے روم میں کچھ میڈیسنز ایسی ہے جو کہ اسے بھی خود نہیں پتا کہ اس کے روم میں کس نے رکھی ہے جب شازمہ سے پوچھا جاتا ہے تو شازمہ یہی کہتی ہے کہ یہ میڈیسن میری ہے اور یہ میڈیسن میں اپنے گھر سے لے کر آئی تھی میرے طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے اسی لئے لیکن اب میرے طبیعت بلکل ٹھیک تھی تو مجھے یہ میڈیسن باہر پھینکنا بلکل بھی یاد نہیں تھا سبحان احمد کہتا ہے کہ لاؤ اس میڈیسنز کو میں پھینک دیتا ہوں مجھے ایک روم سیر میڈیسنز کی سمیل آ رہی تھی تب ہی وہ میڈیسن اپنی پاکٹ میں رکھ لیتا ہے لیکن اب شازمہ بہت ہی ڈر چکی ہے کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تب ہی وہ میڈیسنز ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتی ہے تب ہی ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ یہ میڈیسن ایسی ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ بہت ہی کمزور بنا دیتی ہے اور انسان قبر میں اتر جاتا ہے تب ہی سبحان احمد کو اب بہت ہی غصہ آ جاتا ہے تب ہی سبحان احمد کہتا ہے اس لڑکی کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا ابھی سبحان احمد کا بیٹا کہتا ہے کہ بابا اس جیسی عورت کو طلاق دیں اور اس کے گھر بیجیں میں نہیں چاہتا کہ یہ لڑکی آپ کی زندگی پر بات کر دے یہ بات سننے کے بعد سبحان احمد کہتا ہے کہ اتنی جلدی میں اسے طلاق نہیں دینے والے اس کو میں اتنا کو ترپاؤں گا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکے گی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ بات سننے کے بعد سبحان احمد کا بیٹا کہتا ہے کہ بابا یہ ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ کو پھر سے نقصان پہنچا دے گی اب سبحان احمد شازمہ سے گھر کا سارا کام کروائے گا اور سارے ملازموں کو چھٹی کروا دے گا شازمہ کو کہتا ہے کہ گھر کی صفائی بھی تم کرو گی اور کھانا بھی تم بناو گی تب ہی شازمہ کہتی ہے سبحان احمد کو کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو میں کیسے صفائی گھر کی کر سکتی ہوں اور مجھے تو کھانا بھی نہیں بنانا آتا میں صفائی کرتی کیا اچھی لگتی ہوں سبحان احمد کہتا ہے کیوں تمہارا گھر ہے اور تم اس گھر کی صفائی نہیں کر سکتی ہو کیا شازمہ کہتی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اس کی صفائی کرتی میں اچھی نہیں لگتی تب ہی صبحان احمد کہتا ہے کہ کیا واقع ہی تم میر بیوی ہو یا تمہیں یاد ہے کہ میں تمہارا شہر ہوں تب ہی شازمہ کہتی ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو صبحان احمد آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو یہ بات سننے کے بعد تب ہی وہ شازمہ کا گلہ پکر لیتا ہے کہتا ہے کہ شکر کرو تم میرے ہاتھوں سے زندہ بچ گئی ہو لیکن جو تم نے حرکت کی ہے اس کے بعد تمہارا زندہ بچنا بنتا نہیں تھا لیکن اب گرسک کا سارا ہی کام تم سنبھالو گی یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک دفعہ پھر سے بتا رہا ہوں شازمہ کہتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے تب ہی وہ ساری حقیقت بتا دیتا ہے اس کی کہ آخر تم کیا کرتی رہی ہو پھر شازمہ کو پتا چل جاتا ہے کہ اب سبحان احمد کو میری حقیقت پتا چل چکی ہے تب ہی وہ بہانے بنانے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہے لیکن سبحان احمد کہتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی کر لو تم کبھی بھی میری بیوی کب درجہ حاصل نہیں کر سکتی بہت ہی جلد میں تمہیں طلاق بھی دے دوں گا یہ بات سننے کے بعد شازمہ کہتی ہے کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے اگر ایسا کیا تو پھر مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا اب سبحان احمد کہتا ہے کہ تم سے برا پہلے بھی کوئی نہ تھا اور نہ ہی کوئی ہوگا میں کیا کروں میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں تم جیسے لالچ اور مکار لڑکی کو تم نے تو میرے ساتھ شادی صرف اسی لیے کی کہ میں ایک دورت مند انسان ہوں اور تمہیں لندن شفٹ بھی کرلوں گا لیکن ایسا نہ ہو سکا تو یہاں پر ہی رہے گی موسیقی